اسلام علیکم ناظرین شہر حیدر آباد کے علاقے مکہ کالونی تاربن مین روڈ پر باکس ڈرین کی تنصیب کا آغاز ایک ماہ تک سڑک بند کرنے ٹریفک کا متبادل انتظام کرنے کی ہدایت رکنے اسمبلی بہدر پرا محمد مبین کا دورہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکنے پارلیمنٹ حیدر آباد کی ہدایت پر جناب محمد مبین رکنے اسمبلی بہدر پرا نے آج تاربن نئی روڈ پر باکس ڈرین کے کاموں کا معاینہ کیا جناب محمد مبین نے مکہ کالونی سے گزرنے والی باکس ڈرین کے کاموں کا جی ایچ ایم سی کے انجینئرز اور مخامی ابتدائی مجالس کے ذمہ داران کے ہمراہ تفصیلی معاینہ کرتے ہوئے ان کاموں کو جلد از جل مکمل کرنے کی ہدایت دی عدیداروں نے بتایا کہ مکہ کالونی سے گزرنے والی وسیع و آریز باکس ڈرین کا کام شروع ہو چکا ہے تاربن مین روڈ کے نیچے ٹرنل میں بڑے پائپ ڈالے جائیں گے اس کے لیے تاربن جانے والی مین روڈ کو تقریباً ایک ماہ تک بند رکھنا پڑے گا اس سلسلے میں ہیدر آباد ٹریفک پولیس کے عدیداروں کے ساتھ مشاورت کی جارہی ہے تاربن مین روڈ کی ٹرائفک کو کالا پتر کے خدیم چورہ سے امین کیفے تاربن میں پولیس اسٹیشن تک مرتوب کیا جا سکے اور دوسری جانب بشارت نگر کی سڑک سے ٹرائفک کو گزارنے کے لیے انتظامات کیے جائیں گے بڑے پائپ تنصیب کے لیے لائے جا چکے ہیں ان کی تنصیب کے کاموں کا آغاز ہو چکا ہے جناب محمد مبین نے بتایا کہ اکثر موقعوں پر تیز بارش کی صورت میں بڑی مقدار میں پانی مکہ کالونی کے گھروں اور مساجد میں داخل ہو رہا ہے بڑے باکسر ڈرین کی تعمیر سے یہ پانی باکس ڈرین کے ذریعے موسیٰ ندی میں شامل ہو جائے گا انہوں نے بتایا کہ مکہ کالونی سے بوستان اسکل کی جانب سے گزرنے والے نالے میں اسے ملایا جائے گا یہ نالا خاجہ فنکشن ہال رمنسپورے سے براہ بہت دور پراہ موسیٰ ندی میں شامل ہو جائے گا اس دورے میں جناب احمی خادر کارپوریٹر رمنسپورہ کے علاوہ جیہ چمسی کے ایکزیٹیف انجینئر بی ایل سری نواز ڈپٹی انجینئر محمد کاشیف اے ای فیصل اور مخامی ابتدائی مجالیس کے ذمہ داران موجود تھے